ہائے فرنس اسلام علیکم تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایپل کے پروڈکٹس پر آج کل بہت اچھا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور آپ لوگ ایپل کے پروڈکٹس کو بائے بھی کر رہے ہوں کہ جو سٹوڈنٹس ہوں گے خاص طور سے وہ آئی پیڈ وغیرہ ریفر کرتے ہیں تو میں نے سوچا آئی پیڈ سے ریلیٹڈ کچھ ایکسیسریز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو آپ کے لئے یوسفول ہو سکتی ہیں آج ہمیں اس پروڈکٹ کا ریویو کرنے ہی آ رہے ہیں جو کہ ہے ایپل پینسل کا سبسٹیٹوٹ یہ کنگ ون کی پینسل ہے چلیے دیکھتے ہیں اس باکس کے اندر کیا ہے سب سے پہلے یہ باکس سے سلائٹ کر کے ہم کھولتے ہیں اس کو سائید میں رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے اس میں 500 روپیس کا یہ ایمیزون گفت کارڈ دیا ہوا ہے جو کہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایمیزون گفت کارڈ دیا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ یہ ایک مینول ملتا ہے اس میں انگلیش میں جس میں اس پینسل کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے آپ کے آئی پیڈ کے ساتھ وہ ساری چیزیں دی ہیں اچھا آپ کو بتا دوں کہ یہ پینسل جو ہے یہ ایپل پینسل 2 کا سبسٹیٹیوٹ ہے اور اس کی کنگ ون کی یہ تھرڈ جنریشن پنسل ہے یہ وائلس چارجنگ بھی سپورٹ کرتا ہے اور آپ کے آئی پیڈ میں اگر میگنیٹک چارجنگ سپورٹ ہے تو اس میں اوپر آپ لگا بھی سکتے ہیں اس کو اور اس سے چارج بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا ٹائپ سی پورٹ بھی آپ کو ملتا ہے جو کہ فاسٹ چارجنگ پورٹ ہے اگر آپ کے آئی پیڈ میں میکنیٹک چارجنگ سپورٹ نہیں ہے تو یہ ٹائپ سی کیبل سے فاسٹ چارجنگ بھی سپورٹ کرتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پینسل ہے یہ ایک ربر کا آپ کو اس کا لڈ مل جاتا ہے جہاں سے آپ چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کیبل سے چارج کرنا چاہتے ہیں تو فاسٹ چارجنگ ہی سپورٹ کرتا ہے یہاں سے آپ کیبل لگا کے چارج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ کیبل ملتا ہے جو کہ یو ایس بی ٹائپ سی ہے اور اس کے ساتھ دو نب ایکسٹرا ملتی ہیں دو پوائنٹ ایکسٹرا ملتے ہیں اس کے پینسل کے اگر یہ پوائنٹ آپ کا خراب ہو گیا ہے تو آپ اسے رپلیس کر سکتے ہیں ایک بلکل اسی طرح کی ہے شاید جو آرٹ ریلیٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں درائنگ وغیرہ سکیچنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ایک اور ایکسٹرا ڈھککن بھی دیا گیا ہے اگر یہ ڈھککن آپ کا کھو جاتا ہے کیونکہ یہ کسی طرح اٹیش نہیں ہے تو اگر یہ کھو جاتا ہے تو آپ یہ ایکسٹرا ڈھککن جو ہے اسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اسے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ثری سیکنڈ تک اوپر سے دبا کر رکھنا ہے جب آپ اسے ثری سیکنڈ دبا کر رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لائٹ جل جائے گی اس میں گرین لائٹ کا مطلب ہے کہ یہ آن ہو چکی ہے پیرنگ کے لیے اور یہ ثری سیکنڈ والا فنڈا اس لئے اچھا لگا مجھے کیونکہ دوسری پینسل جو اس طرح کی ہیں وہ ٹچ سینسر ہوتے ہیں اس میں ٹچ آپ کریے گا اور یہ آن ہو جائے گا تو غلطی سے اگر آپ لکھتے لکھتے کچھ ادھر ادھر ٹچ بھی کر لیتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ تھری سیکنڈ جب تک آپ دبا کر نہیں رکھے رہیں گے یہ آن اور آف نہیں ہوگی تو اس پینسل کے ساتھ بلوتوث کے تین ایکسٹرا فیچرز بھی ملتے ہیں جو کہ ٹچ سینسٹیو ہیں جیسے اگر آپ اس پہ سنگل ٹپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے آئی پیڈ پہ ہوم سکرین پہ لے جائے گا کسی اپ پہ بھی اگر آپ ہوں گے تو یہ ہوم سکرین کھول دے گا اگر آپ ڈبل ٹپ کرتے ہیں تو یہ ملٹی ٹاسکنگ ویو کھول دے گا آپ کے آئی پیڈ پہ اور اگر آپ اس پہ ٹرپل ٹپ کرتے ہیں تو یہ ایک سکرین شوٹ لے گا آپ کے سکرین کا تو یہ تین اچھے فیچرز ایکسٹرا ملتے ہیں اس ثرڈ جن پینسل کے ساتھ جو کہ Kingman کی ہے اور اس سے لکھنا بھی کافی سموود ہے کس طرح سے یہ کنیک کر کے آئی پیڈ کے ساتھ یوز کرتے ہیں اس کا میں اگلا ویڈیو جب بناوں گا ریویو کا تب اس میں آپ کو دکھاؤں گا اسے کنیک کیسے کرتے ہیں اور اس سارے فیچرز کو میں اچھی طرح سے اس پہ دکھاؤں گا اگر آپ کا اپائیڈ magnetic charge سپورٹ کرتا ہے تو اس پینسل کو آپ magnetically اس پہ attach کر سکتے ہیں اور یہ جو گرین لائٹ دکھ رہی ہے آپ کو یہ گرین لائٹ اس وقت blink کرے گی breathing format میں دیرے دیرے بند ہوگی اور on ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پینسل کو چارج کر رہا ہے اور جب یہ فلی چارج ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ لائٹ اپنے آپ جیسے کہ اس میں magnetic charger ہے تو آپ چاہہیں تو اسے attach کر سکتے ہیں اور یہ چارج کرنا شروع کر دے گا جو بریدنگ لائٹ ہے اس کا مطلب یہ چارج کرنا شروع کر دے گا اس میں 5 منٹس تک اگر آپ اسے آئیڈل رکھتے ہیں اس پینسل کو یہ آتوماتیکلی سوچ آف بھی ہو جائے گی یہ بھی ایک اچھا فیچر ہے کہ اگر آپ یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی بیٹری ختم نہیں ہوگی اور یہ آتوماتیکلی آف ہو جائے گی تو یہ تھا کینگ ون کی تھرڈ جن اپل پینسل کا سبسٹیٹیوڈ جو کہ بہت اچھا الٹرنیٹیو ہے وہ کافی کم پرائز میں اولیبل ہے اگر آپ اپل پینسل پر نہیں جانا چاہتے کیونکہ آپ کو پتا ہے اپل کے پروڈکس بہت مہنگے ہوتے ہیں اور اسے یوز کرنے کے بعد مجھے بلکل بھی لائک نہیں لگا بہت اچھا پرفورمنس اس کا لگا تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ سات سے گیارہ آزار روپے بارہ آزار روپے اپل پینسل میں کرش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپشن کو ضرور کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی پینسل ہے اور اس میں بلکل بھی کوئی لائک مجھے نہیں لگایا بھی تک میں ایک ریویو کا ویڈیو اس پر ضرور بنا ہوں گا جس پر اس کو ڈیٹیل میں ایکسپین کروں گا اس کے فیچرز اسے یوز کیسے کرنا اسے کنیک کیسے کرنا ہے اور اس کی شورٹ کیز وغیرہ سب کچھ اگر آپ اپل پر نہیں جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا الٹرنیٹیو دیکھ رہے ہیں تو دس اس دہ ون یو شوڈ بائے اور اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ لوگوں ہاں سے جا کر کے اسے بائے کر سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے شیئر کریے اور اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ اس طرح دھیر سارے یونیک گیجٹس کے ریویوز میں آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں گا ان کے انبوکسنگ اور ریویوز اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ چینل میں نے اپنے ایکسپینینسز کو شیئر کرنے کے لیے بنایا ہے تو اس پہ ریویوز کے علاوہ انبوکسنگ کے علاوہ یوٹیوب سے ریلیٹیڈ اگر آپ کرییٹر ہیں تو یوٹیوب سے ریلیٹیڈ سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے اس پہ ٹپس اور ٹرکس پتہ چلیں گی کیسے چینل کو منیٹائز کرنا ہے کیسے آپ کو چینل بنا کر اسی جل سیل گرو کرنا ہے اور اس سے اچھے خاصی ارنگ کرنی ہے اس سب کی ٹپس اور ٹرکس آپ کو ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارے خیال رکھئے اللہ حافظ